اسلام علیکم نمستے ویلکم ٹو آور چینل ایم اے ریسیپیز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہنگ ہوں ہری ملچ خیمے کی ریسیپی برسات کے موسم میں جس طرح پکوڑے بہت شوک سکھائے جاتے ہیں اسی طرح ہری ملچ خیمہ پرانی ڈلی میں بہت شوک سکھائے جاتا ہے برسات کے موسم میں اس کے اوپر نیبو کا رز ڈال کر روے میدے کے پراتھے کے ساتھ تو آئیے آج ہم اسی کی ریسیپی دیکھتے ہیں خیمے کی کوئی بھی ریسیپی ہو وہ بہت جلدی بنتی ہے اور ٹیسٹ میں بھی کافی اچھی ہوتی ہے تو یہ ہری ملچ خیمہ بھی بہت جلدی ریڈی ہو جائے گا یہاں میں نے لیا ہے ایک کلو بیف خیمہ آپ اس کی جگہ مٹن خیمہ بھی لے سکتے ہیں خیمے کو میں نے دس منٹ کے لیے پانی میں دال کر رکھ دیا تھا اور اس کے بعد چھنی میں دال کر اچھی طرح سے دھو لیا ہے اس طرح دھونے سے یہ ویسٹ نہیں ہوتا ہے اور کافی اچھی طرح ساپ بھی ہو جاتا ہے یہاں میں نے دو سو گرام ہری ملچے لیں گے موٹی وائلی اگر آپ کو زیادہ تیکھا پسند دے تو آپ دائی سو گرام لے سکتے ہیں دو میڈیم سائز کی پیاز لیں گے دو ان چدرک کا تکڑا لیا ہے اس کو ہم پائن لی چوب کر لیں گے بارک بارک کاٹ لیں گے لسن لیا ہے دو ٹیبل سپون نمک لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہلدی پوڈر بھی ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور دھنیا پوڈر لیا ہے دو ٹیبل سپون لال ملچ پوڈر لیا ہے ہاف ٹیبل سپون لال ملچ ہم کم ہی لیں گے کیونکہ ہم آلریڈی بہت ساری ہری ملچ اس میں دال رہے ہیں اور دہی لیا ہے میں نے ہاف کپ ہاف کپ جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون کے برابر ہوگا اس کے ساتھ ہی یہاں میں نے ایک چھوٹے سائز کی پیاز ہول لی ہے یہ اس لئے لیا ہے کیونکہ اس کو ہم گھیمے بھگار کے ٹائم ڈالیں گے اور جو میڈیم سائز کی پیاز ہے اس کو خیمے کے ساتھ ڈالیں گے یہاں میں نے دو سو گرام گھی لیا ہے آپ گھی کی جگہ اویل بھی لے سکتے ہیں اس کو میڈیم ہوت کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز وہ اسمال والی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کو جب تک فرائی کریں گے جب تک کہ یہ لائر گولڈن نہیں ہو جاتی یہاں میں نے مسالوں میں تھوڑا پانی ایڈ کیا ہے تاکہ یہ گھیمے ڈالتے ٹائم جلے نہیں پیاز گولڈن ہو چکی ہے اور میں نے اس میں سارے سپائسی سیڈ کر دیا ہے اور پلیٹ میں مسالے لگے رہ گئے تھے اس میں تھوڑا پانی ملا کر اس میں دال دیا ہے اس کو ہمیں پکانا ہے چار سے پاچ منٹ چار سے پاچ منٹ بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے خیمہ خیمہ دالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے سبی مسالوں میں مکس کریں گے تاکہ سبھی مسالوں کا فلیور اس میں اچھی طرح سے آ جائے اور اس کے بعد ہم اس میں ہے کریں گے پیاز جو دو میڈیم سائیس کی میں نے پیاز دکھائی ان تھی وہ اس مسارے پر ہمیں ایڈ کرنی ہے پیاز کو میں نے اس طرح فائنلی چ summoned کیا ہے پیاز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ادرک ایڈ کر دیں گے ادرک کو بھی میں نے اس طرح فائنلی چ�ھا ہے اس کے بعد انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور گیس کی فلیم میڈیم کردیں گے اور بیس منٹ کے لئے اسے پکنے دیں گے اس میں پانی بلکل ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ خیمہ بہت پانی چھوڑتا ہے تو اس میں پانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو بیس منٹ ہو چکے ہیں یہاں خیمہ کی بھنائی اچھی طرح سے ہو چکی ہے خیمہ کا جتنا بھی پانی ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے اور خیمہ کا پانی خوشک ہونے میں الگ الگ ٹائم لگ سکتا ہے کوئی خیمہ ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی خوشک ہو جائے اس کا پانی اور کسی میں ہو سکتا ہے کہ بیس منٹ سے زیادہ لگ جائے جب پانی بلکل نہیں دکھے اور گھی اوپر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خیمہ کی بھنائی اچھی طرح ہو چکی ہے تو خیمہ کی بھنائی کے بعد میں نے اس میں ایٹ کیا ہے دہی اور دہی دالنے کے بعد میں نے اس کو میڈیم فلم پر دس منٹ کے لئے پکا لیا ہے دس منٹ ہو چکے ہیں دہی دالے ہوئے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں ہری مرچے ان کو اچھے طرح میکس کر لیں گے اور دو سے تین منٹ پکنے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہاف کپ پانی ہاف کپ پانی دالنے کے بعد ہم گیس کی فلیم لو کر دیں گے اور اسے کور کر کے دس منٹ کے لیے پکنے دیں گے اب ہم اسے کور کر دیں گے اور اس کو دس منٹ بعد ہی چیک کریں گے یہاں دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ کافی اچھی طرح سے پک چکا ہے اب ہم گیس کی فلیم کر دیں گے اور اسے کر لیں گے تو یہ بلکل ریڈی ہے اب اسے گرم گرم ہی سرف کریں اور اسے کھانے سے پہلے اس میں لیون جوس ضرور اٹھ کر لیں اور سرف کریں اسے چپادی کے ساتھ اور پراتھوں کے ساتھ یا پھر جس کے ساتھ آپ کا دل چاہے آپ اسے سرف کریں گے سبھی کے ساتھ بہت اچھے لگتا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگے تو اسے ضرور لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ریلیٹیفز کے ساتھ ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں کلک کریں بیل آئیکن اور اس کے بعد آپ کو کلک کرنا ہے آل پر تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اس کے ساتھ ہی آپ مجھے میرے فیس بک پیج m.a recipes اور مائی انسٹاگرام پیچ فیرس کچن پر بھی فولو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی کمنٹ باکس میں ہم ساتھ اپنی رائے شیئر کرنا نہ بھولیں ہمیں کمنٹ ضرور کریں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ take care and thanks for watching bye bye